اجمیر خواجہ گریب نواج کی درگاہ میں ہونے والی روشنی کی رسم منگلوار کو ادا کی گئی اس موقع پر اکیتز مندوں نے روشنی کی رسم شامل ہو کر خوشحالی کی دعائیں مانگی وہیں درگاہ میں کافی سنکھیاں میں لوگ موجود رہے آنکھوں میں آسوں اور دعاؤں کے لیے اٹھے ہاتھ یہ نجارہ ہے اجمیر درگاہ میں روشانہ ہونے والی روشنی رسم کا اس دوران دیش کے کونے کونے سے جو بھی جائرین اجمیر شریف میں جیارت کرنے پہنچتے ہیں یہاں ہر روش درگاہ شریف میں ہونے والی روشنی کی رسمیں شریک ہو کر دعائیں مانتے ہیں دھارمیک مانتہ ہے کہ جو بھی اقیدت مند شام کو ہونے والی روشنی کے درگاہ میں حاجری لگاتا ہے اس پر خواجہ گری نواز کی رحم نجر جرور ہوتی ہے اور اس کی ہر وہ مراد پوری ہوتی ہے دراصل روشنی جو ہے یہ رسم کافی خدیمی ہے کافی عرصے دراصل سے حضور سرکار گری نواز کی بارگاہ میں چراغ روشن ہوتے ہیں پہلے لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں چراغ روشن کرتے تھے تو وہ رسم جو ہے آج تک ہمارے بزرگوں نے خائم رکھی ہے تو دراصل جب روشن میں جو چراغ روشن ہوتے ہیں چاروں طرف فانوس کے اندر جو ایک ایک بتی مومبتی لگاتے ہیں اس روشن کرنے کے بعد ایک دعائی کلمہ جس کو کہنا چاہیے حضور سرکار گری نواز کی شان میں سرکار کی تعریف کا بیان ہے اس کے لئے دراصل اور وہ دعائی کلمہ ہے خاجہ خاجگاں مہین الدین اشرف اولیاء روح زمین آفتابے سے پہرے کون مقام بادشاہ سریر ملک یقین اس طرح کا دعائی کلمہ جو ہے پڑھ کر چراغ روشن ہوتے ہیں اور سب کے سروں پر دعا کر کر فانوس رکھے جاتے ہیں اور سرکار کے آستانی شریف میں چاروں کونے میں ایک ایک فانوس رکھا جاتا ہے اجمیر درگا میں یہ روشنی کی رسم کی پرمپرہ سیکڑوں ورش پرانی ہیں اور ہر بار یہاں ہجاروں کی سنکھا میں جائرین پہنچتے ہیں